محبت کی کوئی سرحد نہیں ہوتی بہارت سے ایک اور لڑکی پاکستان پہنچ گئی بہارتی لڑکی نے اسلام قبول کیا اپنا اسلامی نام بھی رکھ لیا پاکستانی نوجوان نے نو مسلم لڑکی سے شادی کر لی جسپریت کور نامی خاتون نے علی ارسلام کے ساتھ نکاح کر لیا نکاح سے قبل جامعہ حنفیہ سیالکورٹ میں سینئر پاریمنٹیرین حافظ صاحب زادہ حامد رزا کے ہاتھوں اسلام قبول کیا بہارتی پنجاک کے شہن نو دہانہ سے تعلق رکھنے والی جسپریت کور نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنا نام زینب رکھا ہے جانیہ حنفیہ سیالکورٹ کی جانب سے زینب جسپریت کور کے اسلام قبول کرنے کا سرٹیفیکیٹ بھی جاری کیا گیا ہے دونوں کی دوستین ملاقات درون ملک ہوئی جس کے بعد علی ارسلام نے جسپریت کور کو پاکستان آنے کی دعوت دی بھارتی نزاد خاتون سولہ جنوری کو مذہبی یادرہ کیلئے پاکستان آئی تھی جبکہ اب ان کی شادی ہو گئی ہے انہیں اب پندرہ ایبیرل تک سنگل انٹری ویزا جاری کیا گیا ہے زینب کے پاس بھارتی پاسپورٹ ہے جو اس لئے میونس جرمنی میں حاصل کیا ان کے والدین بھارتی ہے جو کی جرمنی میں قیان بزین ہے سیالکورٹ سے تعلق رکھنے والے نوجوان علی ارسلام اور زینب بھارتی نیجہ کیلئی توجہ حاصل کر رہے ہیں جامعہ زنفیہ کے منتظمین انکشاف کیا ہے کہ جسپریت کور ان دو ہزار سے زائد غیر مسلموں میں سے ایک ہے جنہوں نے اپنے ادارے میں اسلام قبول کیا ہے لیپورٹس بتاتی ہے کہ کور اور ارسلان بیرون ملک رہتے ہوئے واقف ہوئے جس کی نتیجے میں ارسلان نے جسپریت کور کو پاکستان آنے کی دعوت دی جس کا احتدام ان کی شادی پر ہوا